شو میں ساتھ دینے کو شکریہ عالمی منظر نامہ بھی دلچسپی کا حامل ہے اگر ہم شام کے حالات دیکھیں وہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے اور سیٹھی صاحب سے آنے والے پروگرامز میں اس پر بھی تفسرہ جانیں گے بھارت جیسے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ابھی نے کہا کہ ابھی آپ ادھر مداخلت نہ کریں شام کے حالات کو ایک کروٹ بیٹھنے دیں اس کے بعد اس پر کوئی بات کی جا سکتی ہے تو ہم چلیں گے بنگلہ دیش کی طرف سیٹ صاحب کیونکہ پاکستان کے نکتہ نظر سے اب بنگلہ دیش اہم ہو چکا ہے چاہے ایک دہائی تک نہیں تھا یا بھارت کے ساتھ بہت ان کی گاڑی چھنتی تھی ڈیو تو حسینہ واجد لیکن یہ کیا ہوا کہ حسینہ واجد کی بدخلی کے ساتھ ہی اتنی مخالفت کے کوٹ میں درخواست چلی جاتی ہے بنگلہ دیش کے اس کا بڑا سا رضوح بھی تھا وہاں تو یہ تین چار سال ایسی چلا مگر پانی کے مسئلے کی اوپر تینشنز کریٹ ہو گئی بیٹھن انڈیا اور بنگلہ دیش بکر بنگلہ دیش کے جو دریا آتے تھے انڈیا کے سے بنگلہ دیش کے اندر وہاں انہوں نے اوپر ڈیمز بنانے شروع کر دیا تو اس کے اوپر تینشن شروع ہو گئی تھی پانی کے اوپر ہمیشہ تینشن ہوتی ہے ہمارے ہاں اور انڈیا کا بھی یہی مسئلہ ہے انڈیا تنگ کرتا رہا تو اب شیخ مجیب کا زمانے میں یہ ہوا شروع ہو گیا تھی گھڑ پڑ اور شیخ نے بھی پوزیشن لینی شروع کر دی تھی پھر شیخ اسیسنیٹ ہو گیا تو انڈیا بنگلہ دیش ریلیشنز خراب نہیں ہوئے بہتر بھی نہیں ہوئے تو رک گئے قسم کے پھر خالد ازیا جب پرائیم ایسر بنی تو شیخ اس انکلائنڈ تو بی پرو پاکستان اور یہ وہ زمانہ ہے جبکہ ہندوستان کی طرف سے الزام بھی لگ رہے تھے کہ پنگلہ دیش کے بارڈر سے کچھ لوگ کروس آور کر رہے تھے جن کا تلق ممبئی کے جو گینگز تھے جس پہ دعوت ابراہیم صاحب کا بھی نام آتا تھا تو مطلب ہے کہ یہ الزام لگنے شروع ہوئے تھے کہ یہ راستہ استعمال کیا جا رہا ہے انفیلٹریشن کے لیے تو طلقات پاکستان اور انڈیا کے دمیشن ہی خراب تھے مگر خالدہ ازیا کے زمانے میں بھی بھی گربڑ ہوگی بکوز ہی وہ سپورٹنگ ہاں بکوز ہی وہ سپورٹنگ ہلپنگ اس مگر جب ان کی فارگ کیا ان کو تو حسینہ آگئی تو حسینہ کتا ہراہ رہا تھا اس لئے جب وہ ایکزائل میں بھی گئی ہے تو سب سے پہلے انڈیا گئی ہوا اور مگر وہاں بھی ایک نئی جنریشن آ رہی ہے یہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے سوشل میڈیا آ رہا ہے اس نے وہاں بھی حسینہ آ تبدیل کر دیا اور انڈیا کا جو سیچویشن ہے کہ سارے نیبرہوڈ کے اندر انڈیا کے تعلقات ایک ایک کر کے سب کے ساتھ خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ انڈیا بگ برادر بننا چاہتا ہے نا آج کل کے زبانے میں بگ برادر کوئی نہیں مانتا کسی کو اب چھوٹے سے بھی ہوں کہ ہم جب ہم ہیں تو کیا ہم ہیں ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں آپ کون ہوتے آگے نیپال کے ساتھ انڈیا کے تعلقات خراب بنگلہ کے دیش کے ساتھ خراب سری لانکا کے ساتھ خراب چائنا کے ساتھ خراب اور پاکستان تو پرانی گھر تو اب بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی خرابی ہو گئے ہیں ڈومینیرنگ hegemonic attitude of india اور بی جے پی کے زبانے میں تو اور بھی زیادہ بانگلہ دیش کی 10% of the bangladesh population is hindu تو india feels کہ they have a right to intervene in some level or the other but for the same reason اب وہ منورٹی ہے with a government that is anti india and pro pakistan تو وہ ظاہرہ ہے where hindus feel the pressure تو اس کی وجہ سے آپ جو لیٹھے پوزیشن ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ پہلے تو ان کو غصہ تھا کہ ہی سینا چلے گی india اور دوسری چیز یہ کہ اب یہ ایک سوامی ہے یا موہند سمجھیں آپ ہندو وہ اس کو گرفتار کر لیا ہے وہ گربڑ کر رہے تھے اور تو ان ریٹرن اگرتلا کا جو شہر ہے جو انڈیا اور بنگلہ دیش کے بارڈر پہ ہے وہاں جو بنگلہ دیش کی جو consulate ہے اس کے اوپر attack کیے لوگوں نے اور بنگلہ دیش سمیتا کہ انڈین نے انڈینز نے پرووکیا اکسایا کہ کرو 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 وہ بڑے ناراض ہو گیا اس لئے وہاں بھی سٹریکس ہونے شروع ہو گئی ہیں ہندو کے خلاف تو ایک قسم کا کمیونل ایٹمسفر بننا شروع ہو گیا ہے انٹی انڈیا اور انٹی ہندو ظاہر ہے پاکستان is delighted کہ you know finally after all these years یہ وہی بنگلہ دیش ہے جو حسینہ کے زمانے میں بڑی کوشش کی پاکستان نے کہ آپ live and let live forget about the past وہ insist کرتے تھے کہ آکے پبلکلی اپولوجائز کریں جنرل مشرف بھی گئے تھے بگر انہوں نے کہا میں آئم سوری بگر پبلک اپولوجی دینا it's not right چھوڑ دینا اس چیز کو ہم privately تو مان رہے ہیں ویسے بھی جس حد تک ہم کر سکتے ہم نے کر لیا ہے but i can't تو وہ آٹ ڈٹے میں تھے تو i think اب تلکات بہتر ہونے شروع ہے and india obvious is very upset and تو وہ india will try and create trouble جیسے انہوں نے پاکستان میں trouble create کی ہوئی ہے تو ادھر بھی وہ کریں گے destabilize کریں گے it's a big country it can تو اس کی وجہ سے یہ تنشن شروع ہو گئے ہیں تو انڈیا کا ڈاکٹر یونس پر اعتراض کیوں انہیں کیوں رجیم چینج کی پروڈک کیے رہے ہیں وہ he is running a government that is not pro india تو انڈیا کو تو اعتراض ہوگا انہوں نے تو کوئی نہ کوئی تو لیگ لینا ہے کوئی issue تو بنانا ہے کہ جی آپ نے ہماری پرو گورنمنٹ جو تھی پرو انڈیا گورنمنٹ اس کو نکال دیا ہے اور آپ نے ایک پرو پاکستان گورنمنٹ لیا ہے تو اس کی لیجیٹیویسی کو تو چیلنج کریں گے it's expected تو اس ساری situation میں پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے پاکستان تو بڑا خوش ہے پاکستان تو لپک کے پہنچ گیا وہاں بنگلہ دیش میں اور اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تجارتیں شروع ہو رہی ہیں چینی ایک سپورٹ کی بڑا کچھ کیا جا رہا ہے نیتھا کیا جا رہا ہے ہاں بلکل وہ نے کہا جی موقع مل گیا ہے تو اچھی بات ہے چلیں اپرچنیٹی ہے اس ساری situation میں پاکستان کے لیے اگر پاکستان کیش کروا سکے Absolutely اور اب شامل کریں گے پروگرام میں آپ کے سوال اور سب سے پہلے عاصف خان اکارا سے جس طرح سے بشرا بی بی نے پنجاب کو کنٹرول کیا ہوا تھا پچار سال کے لیے عثمان بجدار کے ذریعے کرپشن جس طرح سے ہو رہی تھی کیا یہ کے پی کے میں بھی بشرا بی بی ایکٹیو ہو سکتی ہیں یا ان چیز کے امکانات ہیں کہ وہ وہاں پہ اس طرح سے حکومت بنا کے اور دوبارہ وہی کام شروع کریں جو انہوں نے پچار سال پنجاب میں کی اور پنجاب کا بیڑا گرک ہوا جس کی وجہ سے اس کے امکانات ہیں آپ بتا سکتے ہیں کوئی دیکھیں وہاں تو گھنڈاپور صاحب بیٹھے ہیں نا تو گھنڈاپور صاحب کو بھی تو عمران خان نے نومینیٹ کیا ہے تو میرا نہیں خیال بشرا بی بی وہاں وہ کر سکے کی جو انہوں نے پنجاب میں کی ہے جو وہاں ہوگا وہ گھنڈاپور صاحب ہی کریں گے وہاں کوئی بانٹ رانٹ نہیں ہونی I think گھنڈاپور will not let بشرا بی بی رن the KP province اچھیک ہے یہ مختصر جواب عرب شہریہ سکھر سے کیا وجہ ہے کہ عمران خان کا جو نیریٹیو ہے وہ بہت بکر ہے پاکستان کے اندر کسی بھی نیوز چینل کے آپ ہیڈلائن دیکھ لیں اس کے اندر عمران خان اور پی ٹی آئی کا جو ہے نیریٹیو جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے ایک ایک چیز عمران خان جو ہے وہ جیل سے کنٹرول کر رہا ہے اس سے پہلے ہم نے ایسا شاید نہیں دیکھا کہ جس طریقے سے بٹو صاحب کو حدالت کے ذریعے قتل کیا گیا نواز شریف کو نکالا گیا بنظیر کو جس طریقے سے مارا گیا تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے تاریخ اندر ہوئی ہیں لیکن اس زفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل تین سال سے عمران خان عمران خان چل رہا ہے لوگ تنگ آ چکے ہیں یہ جو نیشنل میڈیا کے اندر ہیں سوشل میڈیا کے اندر ہیں اتنی پولرائزیشن کیا اسٹیبلشمنٹ نے جان پوچھ کر یا حکومت نے یہ ونڈو کھولی ہوئی ہے یا پھر یہ اسپیس دیا ہے عمران خان کہ وہ جیل سے جو ہے وہ ساری چیزیں کنٹرول کرے وہ اس کے ٹوئٹ بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے یعنی کہاں کمی ہے جہاں پر عمران خان کی سیاست آج بھی زندہ ہے اسٹیبلشمنٹ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے شاید لیکن وہ عمران خان کو کنٹرول نہیں کر سکتے یا پھر ان کی ناکامی ہے یا پھر یہ جان پوچھ کر انہوں نے ایک ونڈو کھولی ہوئی تاکہ لوگ عمران خان سے اکتا جائیں تنگ آجائیں یہ آخری والی بات تو بالکل نہیں ہے کہ لوگ ونڈو کھولی ہوئی تاکہ لوگ عمران خان سے تنگ آجائیں مگر پہلی دو باتوں میں کچھ وزن ہے میں ایکسپرین کرتا ہوں دیکھئے اس کو کہتے ہیں پروجیکٹ عمران خان پروجیکٹ عمران خان کوئی دوزار دس کیارہ میں شروع ہوا اس کے اندر اسٹیبلیشن اس وقت کی اسٹیبلیشن کا بہت بڑا رول تھا ان کا یہ پروجیکٹ تھا کہ اب بہت ہو گیا ہے نواز بین ازیر نواز بین ازیر ان کو فارق کیا جائے اور ایک ایسا پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں جو اس کے بالکل برخدار ہو جس کو سیاست نہ آتی ہو اور وہ ہر بات ہماری مانے اور اس کے ذریعے ہم چلائیں اور وہ ایک نیا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے جو اس کے تھوڑے بہت لوگ ہیرو وشک بھی کرتے ہوں تو یہ چن کے ایک پروجیکٹ عمران خان بنا شروع میں اور کوشش کی گئی کہ اس کی پارٹی جو ہے وہ جلدی سے اورگنائز ہو جائے آپ کو یاد ہوگا لاہور میں لانچ کیا تھا یہ پروجیکٹ اور پہلے یہ کوشش کی گئی کہ ان کو مشرف کے ساتھ ملا دیا جائے اور ان کو کہا جائے ایک ہی پارٹی بنا لیں آپ بگر عمران خان was not ready to work under مشرف اور مشرف was not ready to work under عمران سو یہ پروجیکٹ پہلے اب مہرلہ جو تھا وہ کامیاب نہیں ہوا پھر انہوں نے عمران کو کہا اپنی پارٹی جلدی سے اورگنائز کرو اور جلدی سے اورگنائز کرو اور دوہزار تیرہ کی الیکشن آ رہے ہیں تو انہیں جیتی نہیں ہو مگر خان صاحب نہیں کر پائے آپ کو یاد ہوگا ان کی الیکشن کمیشن کے اندر بھی پوٹ پڑ گئی تھی اور الیکشن بھی انہوں نے غلط کروائے جس کی وضع تھے وہ چیلنج ہو گئے اور ان کے چیف الیکشن کمیشنر اور ایک جج صاحب تھے وہ دونوں ہی انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا جی گڑڑڑ ہو رہی ہے یہاں تو ٹھیک نہیں ہوا تو وہ اپنی پارٹی بھی اورگنائز نہیں کر سکے with the result جب الیکشن سر پہ چڑھ گئی دوہزار تیرہ کی تو وہ کوئی خاص کامیاب نہیں ہو سکے اس میں اس میں وہی پیبلز پارٹی اور نون لیگ جو تھے وہ فرنٹ رنرز تھے تو اس کے بعد ایک سال گزر گیا تو انہوں نے کہا کہ اب تیاری کرو اب نواز شریف کو ہم نے نکالنا ہے اور عمران خان کو اب فل سپورٹ کر کے لے کے آنا ہے اب اور اسی لئے وہ پروجیکٹ عمران خان کو پھر جیسے کہیں کہ ٹیکہ لگایا ہے اور وہ پروجیکٹ عمران خان شروع ہوا کہ دوہزار تیرہ کی الیکشن جو تھی وہ رگڑ تھی شروع ہی بات چار سیٹوں سے پہنچ گئی پینتی پنچر پہ اور اس کے بعد خان صاحب نے دھرنے شروع کر دیئے اور وہ پوری اسٹیبلشن کے سپورٹ کے ساتھ وہ اسلام آباد پہنچ گئے اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے انہوں نے پوری کوشش کی دو سال فرم در ٹو تھاؤزن فورٹین ٹو ٹو تھاؤزن سکسٹین جس میں رحیل شریف صاحب کا زمانہ تھا ایک چیف گیا تھا دوسرا چیف آیا تھا سلسل چل رہا تھا بگر نہ رحیل شریف کامیاب ہو سکے نہ عمران خان کامیاب ہو سکا یہاں تک کہ نے مولانا تحر القادری کو بھی امپورٹ کر لیا تھا کینیڈا سے اور لانگ مارچز بھی کیے مگر پھر بھی گورنٹ تکڑی رہی گورنٹ نہیں گی رہی اور ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ گھر چلے جائیں ریزائن کر کے نہیں تو مارشل لاؤ لگ جائے گا اور نواز شریف صاحب نے کہا لگانا تو لگا دو میں نہیں جا رہا کہیں تو پھر جانا پڑ گیا رہیل شریف صاحب کو گھر تو وہ جو پروجیکٹ تھا وہ ختم نہیں ہوا وہ پروجیکٹ اس کے بعد بھی چلتا رہا اور اس میں پھر انہوں نے عدالتوں کا سہارا لیا اور آپ کو پتہ یہ کون سے چیف چرسٹس نے ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے فائنلی نواز شریف صاحب کو دوہزار سترہ میں چھٹی کرا دی اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی پوری تیاری کیوی تھی کہ اب ہم نے عمران کو لے کے آنا ہے اور آپ نے دیکھا کہ دوہزار اٹھارہ میں وہ کس طریقے کے ساتھ عمران کو لے کے آئے اور دے میڈ شور کہ نائی نواز شریف تا آسیف زرداری اس پارٹی وڈ ون اور وہ الیکشن میں آپ کو یاد ہے کہ عمران خان پھر بھی ہار رہا تھا اور آر ٹی ایف سسٹم بریک ڈاون کر کے اور ان کو جتایا گیا تو یہ عمران پروجیکٹ جو ہے یہ اب اس کو چلتے ہوئے دوہزار گیارہ دس گیارہ سے یہ چل رہا ہے تو آپ سوچئے کہ تیرہ چودہ سال ہو گئے ہیں اس پروجیکٹ کو اس پروجیکٹ کے اندر ایک پوری نئی جنریشن آگئی ہے اور اس پروجیکٹ کے اندر ایک نیا سوشل میڈیا کا ٹول جو ہے وہ بن چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشن تھی انہوں نے کس طریقے کے ساتھ کتنی میند کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے باجوا صاحب تھے ایک جو کہ آئی ایس پی آر کے ہیڈ تھے اور انہوں نے ہنڈرز کی تعداد میں بچوں کو آئیر کیا ہوا تھا ٹو سٹارٹ سوشل میڈیا گروپس اور ٹو پروموٹ امران اور ٹو پروموٹ امران اور ٹو پارٹی یہ بہت بڑا وسیع پروجیکٹ تھا اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ امران اب اس کو ٹرن بیک کرنا بٹن کے ساتھ کو ٹرن بیک نہیں ہوتا بکوز آپ نے ایک پورا کلٹ بنا لیا باہر ایک پوری جنریشن جو ہے اس کے ذہن کے اندر کچھ باتیں بٹھا دیئے اور سوشل میڈیا اتنا پارفول ہے اتنا پارفول ہے کہ they have taken hold ایک کٹ بن چکا ہے تو اب اس کو جب اب وہ ان کے گلے پڑا ہوئے جو انہوں نے بنایا اور یہ پہلی بات نہیں ہے یہ لوگ بناتے ہیں پھر ان کے گلے پڑ جاتے ہیں پھر بناتے ہیں پھر گلے پڑ جاتے ہیں یہی تاریخ ہے ہماری تو وہ یہ ہے فرنکن سائنز منسٹر بن گیا ان کے لیے تو اس کو بٹن دمانے کے ساتھ یہ نہیں ہوگا ادھر سے جو دوسری جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی ان کی طرف سے بھی کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کوئی انویویٹیو ٹھنکنگ کوئی بیانیاں کوئی اس کے ساتھ بھی چیز نہیں ہے مطلب ہے ان کے جو لیڈرز ہیں دیر ان دیر سکسٹیز ان سیویٹیز بڑے ڈل فیڈیڈ پرانی باتیں ان کو احساس ہی نہیں ہے دنیا کہاں جا رہی ہے آ رہی ہے ابھی بھی وہی لگے ہوئے ہیں جیسے شہواز شری صاحب لگے ہوئے تھے پنجاب کے اندر ان کا خیال ہے فیڈل گورنمنٹ بچھا سکتی ہے یہاں دو کروڑ بچے زیادہ ایڈ ہو گئے ہیں انڈی الیکشن رولز اور ان کے لیے نہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا کوئی اہمیت ہے وہ تو ٹک ٹاک کی اوپر لگے ہوئے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں وہ اپنی دنیا میں رہ رہے ہیں اور ان کو صرف یہ ہی سمجھایا گیا تھا تو اس لیے ہی وقت لگے گا اور میرا خیال ہے اتنی آسانی کے ساتھ ابھی بھی نہیں یہ ٹرن بیک ہوگا آپ نے دیکھ ہی لیا جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ تو بالکل ہی ڈومیسٹک سے بھی زیادہ آگئے گزرے ہیں they're very very articulate and very vociferous اور بائی دے بے یہ اس میں سے بہت سے وولنٹری لوگ ہیں who actually believe in this and so therefore کوئی سازش نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ غلطیاں جو ہیں they've been piled on piled and اس لیے بھی ہم یہ صورت میں آئے ہیں اور یہ اس کو کس طریقے سے آگے جا کے اس کو reverse کرنا ہے یا کوئی solution ڈونڈنی ہے that is the challenge and اس کے پر پھر بات ہو سکتی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں مختصر اگر بات کرنی ہو کہ یہ ایسے turn back نہیں ہوگا یہ قانون کے ساتھ turn back نہیں ہوگا یہ repression کے ساتھ oppression کے ساتھ jailوں کے ساتھ turn back نہیں ہوگا جب بھی وقت آئے گا vote ڈالنے کا تو جیسے آپ نے پوری کوشش کی تھی دوزار چوبیس میں election کو turn کرنے کی آپ نے دیکھا آپ نے ہر سارے پوری کوشش کی پھر بھی نہیں آپ کو سب ووٹ جو ہے وہ کہیں اور ہی چلا گیا تو میرا خیال ہے it will take time and میرا خیال ہے اس میں accommodation کرنی پڑے گی خان صاحب کی بھی مگر وہ خان صاحب تیار ہوں گے تو ہوگی نہیں ہوں گے تو یہ اس طریقے سے ہی چلے گا اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی اور جنہ حادثہ ہو جائے اس لیے I think it's very important کہ politics should come back یہ جو ideological politics چل رہی ہے یہاں this is dangerous for خان صاحب for PTI for Pakistan and for the establishment یعنی عمران خان صاحب کے لیے بھی dangerous ہے لیکن ایک حصہ جو شہریہ رحمان صاحب کے سوال کہے وہ یہ کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ایک چیز جیل سے کنٹرول ہو سٹی صاحب یہ کیسا ہے آچھا یہ بات یہ جی کہ میں نہیں سمجھتا کہ جیل سے کنٹرول ہو رہی ہے پہلے شاید ہو رہی ہوگی اب تو نہیں ہو رہی مگر یہ ہے کہ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہی یہ تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر وہی خود پالیسیز بنا کے چلا رہے ہیں یہاں تک کہ اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ خود PTI کے جو لیڈرز ہیں وہ بڑے شرمندہ ہیں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں PTI کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ وہ آمی چیف کو ڈریکٹلی اٹیک کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں مت کرو مت کرو مت کرو اب آرے لئے سپیس چھوڑو ہم نے بات کرنی آگے راستے کھولنے ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے نہیں کھول لیں گے وہ زیادہ انقلابی ہو گئے ہیں from those on the ground over here تو اس قسم کی سیچویشن چل رہی ہے it will take time میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس وقت تک معاملہ جو ہے اسمبلے کا نہیں جب تک عمران خان باہر نہیں آئیں گے اب بات یہ ہے کہ وہ باہر آئے کن ٹرمز کی اوپر باہر آئے کیا آگے انڈرسٹیننگ ہو کس قسم کی الیکشن دینی ہے آپ نے کب دینی ہے عمران خان کو پاور ملے گی نہیں ملے گی کن ٹرمز کی اوپر ملے گی کیا ہوگا these are the issues that you have to discuss but وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ بہاورہ کے اجازت دیں اور mind نہ کریں پی ٹی آئی والے تو the genie is out of the bottle جینی کو باٹل میں نہیں ڈالا جا سکتا اب جینی کے ساتھ negotiation ہی کرنے پڑ گی جن بوتل سے باہر آ چکا ہے اسے واپس نہیں ڈالا جا سکتا لیکن عمران خان صاحب کو جیل سے کیسے باہر لایا جا سکتا اس کا رستہ کوئی نہ کوئی نکالا دست دسمبر کو بانی پی ٹی آئی کو اور ڈیالا جیل سے کے پی جیل منتقل کرنے کی درخواست پر بھی سماعت ہونے جاری ہے